روچ بلاتکار کی گھٹناوں نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے مطلبہ دیش کے پور مقمند اسیورا سنگھ نے کہا کہ دوستوں کے ساتھ دوستتہ کا ہی ویوہار ہونا چاہیے جو تکلیف یہ درندے بیٹیوں کو دیتے ہیں وہی تکلیف انہیں دے کر مار دینا چاہیے آخر کب تک بیٹیاں دوشکرم کا شکار ہوتی رہیں گی بلاتکار اور پھر ہتیا جیسی گھٹناوں کے بڑھتے آخروں نے اب دیش کے ہر ویستی کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے بار بار سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں معصوم کے ساتھ پہلے یہ درندے بلاتکار کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی پہچان نہ ہو اس کے لیے لڑکی کو مار دیتے ہیں دیش میں اب کڑے قانون کی مانگ اٹھنے لگی ہے ایسے میں مدھردیش کے پورو مکمندری شیورا سنگھ چوہان کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے مانگ کی ہے کہ دشتوں کے ساتھ دشتہ کا ہی بیوہار ہونا چاہیے جو تکلیف یہ درندے بیٹیوں کو دیتے ہیں وہی تکلیف انہیں دے کر مار دینا چاہیے آخر کب تک بیٹیاں دشت کرم کا شکار ہوتی رہیں گے دشتوں کے ساتھ دشتہ کا بیوہاری ہونا چاہیے جو تکلیف بیٹی کو دی گئی وہ تکلیف ان بلاتکاریوں کو دے کے مار دینا چاہیے ان کو جندہ رہنے کا کوئی حرک نہیں اور میں تو کوئی تڑپا تڑپا کی مانگنا چاہیے اور نہیں تو یہ گھٹنا ہوتی کوئی دن آندولن ہوتے ایک اینڈل مارس نکلتے بعد میں پھر سب سانت ہو جاتے ہیں پھر گھٹنا ہوتی ہے آخر کب تک بیٹیاں اور بہنیں درندگی کا سکار ہوتی رہیں گی اور اس لیے سنسد بھی کڑا قانون بنا اور ایک مانگ میں سروچ نیالے سے کرتا ہوں مکھنے آئے دیس مہودے سے کرتا ہوں یہ جو لمبی پھر گیا ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ بلادکار کے معاملے میں تو لور کورٹ نے جو سجا سنا دی اس کی پوشٹی کر کے اگر موت کی سجا دی ہے تو فانسی کے فندے پر لٹکا دیا جانا چاہیے برسو تک معاملے اٹکے نہیں رہنا ہے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے بیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھر تک جھوپڑی سے مہلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیاپار سے ادیوگوں تک راجڈیتی سے کوٹنیتی تک دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے بیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھر تک جھوپڑی سے مہلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیاپار سے ادیوگوں تک راجڈیتی سے کوٹنیتی تک دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز